بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید والین والاخرین شفیع المزنبین رحمتا للہ علمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین محمد رب العالمین وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّدِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَبَ الْحَيَاةِ وَيَبْلُوكُمْ عَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سلامتِ مَوْتَبُ الْحَيَاةِ ایک آر سلامتِ رشاد فرما دیں صاحبانِ فِكْرُ نَظَرُ ماشاءاللہ بہترین کلام سن رہا تھا اور اللہ تمامی شورہ اکرام کو اور تمام ازاداران مظلوم کربلا کو اور اس انجمن میں اور دیگر مقامات پر جتنے بھی ازائے حسین کے سلسلے سے پروگرام برگزار ہوتے ہیں اللہ تمامی ازادار کو تمام شورہ کو تمام عاشق حسین کو جزائے خیر اور عجر عظیم عطا کرے ایک ایک مصرے بہرحال یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے سنتے ہیں مگر شاعر خون جگر پلا دیتا ہے اور میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے سے بہت سے لوگ مجھ سے صورتا عاشق نہ نہ ہو مگر چونکہ اس جگہ آنے کے ایک ذمہ داری اپنی ہے دیکھیں یہ کلیر سی بات ہے مظفر بھائی ماشاءاللہ ایک شعر تو آپ نے بہت ہی اچھا پڑا مگر ایک ہی بار پڑا اور پربردگار نے ایک صفت عطا کیا کہ اچھے شعر دوہراؤں نہ بھی تب بھی ذہن میں رہی جاتی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ذریعے آگے کی نسلوں میں پیغام چلا جائے گا کبھی بھی شاعر دیکھ کے شعر نہ سنیں کبھی شاعر دیکھ کے شعر سنا جائے گا شکل و صورت حیت و جمال رفتار گفتار انداز تو کہیں نہ کہیں شعر تاثب کی نظر ہوگا اتنی دیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے لے کے آئے اور بیٹھال دیا میں شعر سن رہا تھا اور یہ وہ قوم بیٹھی ہے کہ جس کے مولا کا یہ کلام ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے عزیزوں کہاں ہم اور کہاں کہاں ان کی مدھا سرائی آپ بس یہ سوچ کے سنیں کہ اس چھے عرب چالیس کروڑ کی بھیڑ میں قدرت نے یا موقع دیا ہے فضائل پڑھنے کا یا فضائل سننے کا شرف دیا ہے بس ہمیں صرف ہمیں بس ہمیں اور صرف ہمیں لہٰذا شاعر کی شکل و صورت انداز و ملاقات یہ نہ سن کے دیکھیں بلکہ اس کے کلام کو اور وہ وہی تو پڑھا ہے اسی کے بارے میں تو پڑھا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے اپنا گھر کا آرام چھوڑ کر کے گھنٹوں سے یہاں بیٹھیں وہ انہی کے لئے قصیدے پڑھ رہیں وہ انہی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں مسائب کا مصرہ ہو یا فضائل کا دونوں ہی جب مجھے پوسٹر ملا تو میں نے دیکھا شوق ہے شیرگوئی تو نہیں شرف بخشا پر بردگار نہیں مگر تھوڑا سا شیر فہمی آگے اور بس یہی میرے لئے شرف ہے کہ شیر فہمی ہے اور اب میں سفر کرنے جا رہا ہوں انہی دونوں مصروں کے ساتھ خطابت میں ایک سلاوات پھر دے محمد اور عالمان اور عزیزان مخترم میں نے انہی عنوان سے جو ہے وہ ایک آیت کا انتخاب کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت و الحیات ہم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو اور یہ موت و حیات اس لیے خلق کیا تاکہ تم کو آزمائیں یبلوکم ایوکم احسن و امالا تاکہ تم کو آزمائیں موت خلق ہوئی اور حیات خلق ہوئی کس لیے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکیں اچھا اس حیات کا حسن مجلسی تجربہ رکھنے والے افراد بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اس حیات اس آیت کا حسن یہ ہے کہ اس آیت میں اولاں ربوبیت کا تذکرہ ہے ثانیاں قدرت کاملہ کا کہ ہم نے موت کو خلق کیا پھر اس کے بعد اس کے ارادے کے بات ہے کہ ہم نے حیات کو تشکیل دیا مگر یہ موت و حیات کی وادی اس لیے مسخر کیا کہ تمہیں آزمائیں اور حسن آیت یہ ہے کہ جسے آزمائی لیا اسے حیات دے دیا یا یوں کہیے کہ جسے آزمائش میں کامیاب پا لیا اسے حیات دے دیا چونکہ پھر بعد میں موت نہیں ہے حیات کے بعد اور ایسی حیات ایسی حیات کہ کیا لفظوں میں ترجمہ کروں کیا لفظوں میں ترجمہ کروں عزیزوں بس یوں کہوں کہ قدرت نے موت کا جب لفظ مسخر کیا اور جب یہ سمات بشر سے ہوتا ہوا وادی فکر تک پہنچا تو بشر لرز نہیں لگا ابھی لرز ہی رہا تھا کہ خالق بشر نے سمالا والحیات ابھی حیات کے سرور میں مسرور تھا کہ قدرت نے خط فاصل کھنچا آگے نہ جانا بلکہ آزمائش کی صف میں آکے کھڑے ہو جاؤ اگر کامیاب ہو گئے تو حیات کے دعوے دار ہو گئے اور ایسی حیات کے پھر کبھی موت نہیں آئے گی ایسی حیات کے پھر کبھی موت نہیں آئے گی عزیزوں حیات آسانی سے خاموشی سے بغیر خطابت کے لہجے کے میں آپ کے حضور میں ارز کر دوں حیات بدن کی بقا کا نام نہیں ہے کیا کہنا ہے حیات مقصد کی بقا کا نام ہے یہ تیز رفتاری زبان میں یہ تند رفتاری فکر میں ان نگاہوں کے گھوڑے کو مہمیز کر کے وادی نظارہ میں پہنچا دینا یہ حرکات یہ ہاتھ یہ بدن یہ زبان یہ پلپو کی چلمن کو اپنی مرضی سے چھکانا اور پھر اٹھا دینا یہ ساری چیزیں حیات کی متقاضی نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کیوں کہ حرکات کا نام بدن کی حرکت کا نام حیات نہیں ہے کیا کہنا ہے؟ بدن کی حرکت کا نام حیات نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ حیات کہتے کسے ہیں حیات مقصد کی بقا کا نام ہے حیات مقصد کی بقا کا نام ہے اور مقصد اگر باقی ہے تو حیات مقصد اگر مر گیا یہ لفظ استعمال کیا میں نے قصداً مقصد اگر مر گیا تو موت اچھا صاحب بزرگان اس مجمع میں تصدیخ کریں گے وہ ہوا یوں کہ انیس سو ستر کے بعد کا شاید دور ہے قائدِ کلیہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں لیکن ہوا کچھ ایسا تھا کہ ایک رائٹر نے اپنی خباستِ ذہنی کا ثبوت دیا اور اس نے پیغمبر کی احانت کے اوپر موقوف ایک کتاب مرتب کیا ایک رائٹر نے ایک لیکھت نے ایک کاتب نے ایک کتاب لکھا جس میں اپنی خباستِ ذہنی کا ثبوت دیا اور پیغمبر کی توہین کا زور زورہ تھا یہ کتاب اس دور کے ایک فقیح کے پاس پہنچی اس نے دیکھا اور یہ جملے میں اس خطیب کی دھجیاں اُڑا دیا یہ واجب القتل ہے رائٹر شاہ صاحب بہترین نظامت کر رہے تھے کوئی بات پر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں مثال ہے میں مثال قریبے ذہن کرتی کوئی بات پر میں ناراض ہو جاؤں جنجھٹ اتنا بہ جائے کہ ہمارے راستے پر آپ کا آنا مشکل ہو جائے میرا آپ کی گلی سے گزرنا مشکل ہو جائے ہم دونوں کے طول و عرض میں ہم دونوں کی کشیدگی کی بساط پر میں ہٹ گیا اس دنیا سے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا میں چلا گیا تو اب سامنے والا تو فری ہو گیا نا اب درکاہے کا جس سے مین خطرہ تھا وہ تو گیا جس سے مین جملہ زیانی جانا چاہیے ابھی میں نے وادی بیان میں قدم رکھا ہے اب چل رہے ہیں سفر کر رہے ہیں امید ہے کہ خیابانِ تمنا پہ پہنچ جائے اب عزیزوں جب مجلس میں پیشکانی ہی اس انداز کی ہوئی تو اب مجھے لفظ تو سامان کے پیش کرنے ہی ہوں گے ایک سلاوات پہتے محمد اور علی محمد کیونکہ یہ لفظ زرہ میری مجبوری ہے کہنا ورنہ یہ جو زرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے یہ تو جوہر میں نے دیکھی لیا تو اب اپنی زبان کو بھی محمیز کروں تو زرہ لجان کے ساتھ تو بہرحال اب وہ ہوا یہ کہ جب چھگڑا میرا آپ سے تھا اور میں گزر گیا اور خطرہ مجھ سے تھا تو سامنے والا تو فری ہو گیا اب ڈرکاہے کا مگر اس کے برخلاف جب انیس سو نواسی میں آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے تو رشنی کو تو آزاد ہو جانا چاہیے تھا مگر برخلاف مشاہدات کہ آپ دیکھیں کہ یہ پروٹوکول یہ حفاظتی دستہ یہ الائیو کی ریپورٹ یہ نظام اور انتظام یہ کس بات کا ثبوت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جانے والا بدن کے اعتبار سے گیا ہے نہ نام کو موت آئی ہے نہ مقصد کو موت آئی ہے ایک سلاوات پر دے محمد اور آل محمد نام کو موت آئی ہے نہ مقصد کو موت آئی ہے اور اگر ذہن آمادہ ہو گیا تو اب میں ذرا سا دو قدم آگے بڑھوں عزیزوں میں گزارش کر رہا ہوں دو مہینہ آٹھ دن دیکھیں ایسا ہے نا کہ یہ تو تر ہی شبیداری ہے تو ترہ دینے پر اچھے اچھوں کی قلعی کھل جاتی ہے یہ بھی والا میں آپ نے ابھی کہا کہ ممبر پر بیٹنے کا احساس عرش تک پہنچنا سائی کرا دیتا ہے میں کیا کہوں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں مسجد بھی ہے عبادت خانہ بھی ہے ذکر مولا بھی ہو رہا ہے اور یہ سب پر آیاں ہیں کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے روح پاک بطول تشریف کاتی ہے میں حضرت زہرہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں آن ریکارڈ بات ہو رہی ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اب اتنا اچھا ماحول مجھے لگا کہ اب میں نے بھی اپنے لیے مصرہ نکالا اب مصرہ تو نہیں ہے وہ میری لذہ پورا موضوعی ہے میں بھی تو دیکھوں کہ کتنے زال ایران میں رہ کے آیا ہوں ویزے پر گیا اور چالا تو نہیں آیا کہ اپنے ہی ایک مہینے کے ویزے پر چلا آیا کیا پڑھایا میرے استاد نے اب میں بولوں گا نہیں اپنے استاد کے بتائے ہوئے نسخات کی آبرو رکھوں گا یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی بھائی نے ایک مصرہ پہا کہ جب حسین ایسا ہے جب امام ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا میں اس لفظ اس مصرے کو بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس گھرانے کے جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے اب یہ میرا موضوع ہے اب جسے جتنا سننا ہے میں اپنے حدود وقت میں مجلس ختم کر دوں گا عزیزوں آپ اندازہ لگائیں دو مہینہ کی آزاداری مکمل ہونے کو ہے اب یہ دو مہینے کے اتمام پر ہم کھڑے ہو گئے نا یہ دہلیز سفر اب ربیل اول کی دہلیز پر آگئے تو دو مہینے کی آزاداری عزیزوں ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا ایک طالب علموہ گزارش کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں ایسا نہیں لگتا اب میں پھر سینٹینس پڑھ لاؤں قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت والحیات ہم نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو لِيَبْلُبُكُمْ عَيُّكُمْ عَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تم کو آزمائیں آیت کا مزاج یہ ہے علماء اہل سنتوں یا علماء اہل تشاہ جنہوں نے بھی قرآن پر کام کیا ہے ان کا ایک مزاج یہ ہے کہ آیت کا سسٹم قانون اصول یہ ہے کہ آیت نازل ہوگی پیغمبر پر مگر آیت مصداق تلاش کرتی ہے آیت کا قانون اول روز سے یہی ہے کہ آیت نازل ہوگی پیغمبر پر جیسے سورہ بقرہ کی دو سو چھٹی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تَغَا مَرَضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرضی رب کی خاطر اپنے نفس کو فروغ کر دیتے ہیں اب یہ چشم بصیرت کتابوں میں واہ کر کے دیکھئے کہ وہ کون ہے ایک ہی رات ہے جس میں رونا اور سونا دونوں ملے گا اب جو جوہری مزاج لوگ ہیں وہ سونے کو لے لیتے ہیں ایک سلاغات پردے محمد اور عالمہ آیت آگے بڑھی ارشاد ربانی ہے کہ یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف آیت نازل ہوگی پیغمبر پر مزداق آیت کی جھلک ابھی اثار میں آپ کو نظر آگی ہے مزداق آیت امام حسین علیہ السلام اور خود اتنا ہو اس آیت کا زور زورہ اور شہرہ کہ یہ خبال جیسوں کو کہنا پڑ جائے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری گزا عزیزوں تو اب اس آیت کا حسن جس میں موت کی بات پہلے کی گئی اور حیات کی بات بعد میں مگر آزمائش کے قانون کے ساتھ عزیزوں میں ایک طالب علمہ گزارش کر سکتا ہوں اگر اس آیت کو دیکھا جائے کہ جہاں لوگ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے میرے لفظ کی احتیاط اور پابندی کا ملحوز خاطر رکھیں یہ تاریخ ہے جہاں لوگ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو ضرورت زمان اور حالات دیکھ کر کے اپنے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اپنے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت بس کربلا والوں کے لیے اور پقط کربلا والوں کے لیے ہو اچھا اس آیت میں کربلا میں مجلسی تجربہ رکھنے والے افراد یہ بتائیں گے کہ کربلا کی روایت کی بنیاد جو ہے جو ہمیں تجربات سننے کو ملے اور مشاہدات میں ہیں مقاتل کے کتابوں سے کہ بہتر کی تعداد ہے بہتر کی تعداد ہے اس بہتر میں گھر والے کتنے تھے اٹھارہ کیا وہ اکبر ہوں کیا صغر قاسم ہوں کیا انہوں محمد عباسوں کے برادرانِ عباس یہ وہ ہے کہ جو فضیلتوں کا آسمان ہے یہ وہ ہے کہ جو فضیلتوں کا آسمان ہے ان کی مثال ان کی نظیر ان کی عزت ان کا شرف ان کا کمال ان کی بزرگی ان کا جاہو جلال ان کا حلم و علم اپنی مثالہ ہے یہ اٹھارہ ان کا پلس پوائنٹ اب ایٹ کر رہا ہوں میں جو رہا ہوں ان کا پلس پوائنٹ بھی یہ ہے کہ ان کی رگوں میں علی و زہرہ کا خون دو رہا تھا خاندانِ رسالت کا لہو ان کے رگوں میں دو رہا تھا عزیزوں آپ میں دعوت دیتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائیں رات کو قیام کریں صبح میں نماز کے لیے انہماک کا اظہار کریں جب مسلح کا ارادہ کریں اور اعادہ کریں نماز کا اور آپ مسلح کی طرف ختم رنجا فرمائیں تو دیکھیں کہیں بھتیجہ نماز پڑھ رہا ہے کہیں بیٹا تسبیح سے فارغ ہوا ہے کہیں تلاوت کی آواز آہستہ آہستہ تو اتلی لہجے میں آ رہی ہے تو آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو حیرت ہوگی اللہ مولانا کے گھر کے تیتے سے بچے آرے بھئی آپ ایک منٹالیٹی لے کے آئے ہیں کہ یہ مولانا کے گھر کے بچے ہیں کم و بیش ایسے تو ہوں گے ہی تو ایک مولوی کے گھر کے بچوں کے لیے تخمینہ لگاتے ہیں تو اندازہ لگاؤ نہ کہ رسول کے گھر آنے کے بچے کیسے ہوں گے بات مہچی لے رسول کے گھر آنے کے بچے کیسے ہوں گے اکبروں کے اشغر قاسموں کے عون محمد برادرانِ عباسوں کے عباس یہ اپنی مثال آپ ہیں سوال اس بات کا ہے کہ جب اٹھارہ ایک طرف اب بچے کتے چون پفٹی فور یہ چون افراد کون ہیں ان کی رگوں میں تو خاندانِ رسالت کا لہو نہیں اب میں آپ کے مسئلے کی بات کرنے لگا ان کی رگوں میں تو خاندانِ رسالت کا لہو نہیں ان کی رگوں میں علی و زہرہ کا لہو نہیں مگر ان کے اندر خاندانِ رسالت کا خون نہیں تھا جملہ پہنچنا چاہیے ان کی رگوں میں خاندانِ رسالت کا لہو تو نہیں تھا مگر ان کے اندر کمال اتنا تھا اور حیات پانے کی طلب اتنی تھی کہ اپنے خون کو خونِ حسین کے ساتھ کربلا پر بہا کر کے خاکِ کربلا کو خاکِ شفا بنا دیا یہ وہ ہیں سوچیں کبھی ان محرم میں ہم نے چون افراد یہ وہ ہیں میں ایک بات اس محرم میں ذرا سوچ رہا تھا کہ خدا نخاصہ اب تو نجوی بھائی میں بھی شوگر کا عصیر ہو گیا اب سن ہے اور کاربائیڈ اور جوریہ کا محرون منت ہوں تو اس کے علاوہ تو کچھ ہونا ہی نہیں ایک صلوات پردے محمد اور میں کیا کہوں کہ بس لیکن ہوا یہ کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو ذرا طبیت میں استحراب تھا اچھا کچھ لوگ ہوتے جو اپنے اسٹرومنٹس کے ساتھ اپنے پورے میڈیکل سکٹ کے ساتھ چلتے وہ وطن بھی جا رہے ہیں اب وہ نیت چاہے جو ہو جس کو بھی چاہا اس کو بھی سالوین کول دے کر کے اور ڈسپرین دے کر کے طبیت میں بہالی تو کر ہی تھے اچھا صاحب میری طبیت بگڑی اچھا جبکہ وہ بہتار سے بات ہے وہ رسمنٹ تھا وہ پسینے بسینے وہ گرمی وہ شدت وہ تکش میں پریشان یہ میری بات ہے تو انہوں نے دیکھا تو پوچھا وہ کوئی ڈاکٹر وکٹر نہیں ہے تجربات زندگی اپنے پر آزمائیہ ہے لہٰذا آپ سب پر نسخہ جاری کرتے ہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ سماج میں جہاں دیدہ ہوتے ہیں میں کسی پر کمنٹ نہیں کر سکتا اور بہرحال یہ تو ریکارڈ ہو رہا اگر ان تک پہنچ گیا تو میں موزرخاہی بھی ہوں لیکن ہوا وہی تھا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ انہوں نے جذبات کی رو میں بہر کر کے اور انہیں مانک کئی ظہار کر کے مجھ سے پوچھا مولانا مشین لائیا ہوں میں بھی ایک نشتر لگے گا اور اس کے بعد اگر چشمے کی جگہ تو نہیں ہے ہاں چشمے آسو ضرور آ سکتے ہیں اور ذرا سا پھون ہی تو چیک کرنا ہے پتہ چل جائے گا کتنی بڑی ہے کتنی گھٹی ہے میں تہرہ چالاک میں نے کہا ماں چھوڑیے کائے کے لیے مشین لے آ رہے ہیں جب یہ ہو گیا اور نہیں کروایا صاحب چیک بالکل نہیں کروایا نہ کسی پیتھولوجی میں گیا خود بخود مولانا سے مدد مانگی ٹھیک ہو ہو گیا اچھا اس میں میری پولیسی کیا تھی اس میں پولیسی تھی خدا نہ خاصتہ اگر نکل آئی تو بلا وجہ نیاز سے محرومی کہے تو اپنے لیے رہا ہوں مگر آئینہ سب کے لیے ہے بلا وجہ نیاز سے محرومی اچھے نظروں میں یہ اشیاء کی بڑھوتری مجھے محرومی کا مناظرہ دکھا منظر دکھا جائیں گی میں گھبرات کنارے آ گیا جب رات ہوئی تب مجھے لگا کہ بات تو مزاقہ خیصی مگر بڑی کار آمد ہے کربلا ذرا انیلائز کریے گا سارے کے سارے ترک کریں ابھی کے ابھی سوچیں کربلا یہ کوئی تین نہیں جا رہی ہے جو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سفر اشک کے نام واتس اپ اور فیش بک پہ دیکھا یہ کوئی تین یہ قابلہ نہیں چلا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر اور لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آئی ایم پرزنٹ سر اور امام حسین کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو کربلا ویلکم آ جاؤ نا ایسا کچھ نہیں ہے اس بھرم کو نکال دو اس لیے کیوں کیوں اس لیے کیونکہ جہاں دھونگلیوں کے ہو جہاں دو انگلیوں کے درمیان زمین سے آسمان کے نظارے دکھائے جا رہے ہو جہاں دو انگلیوں کے درمیان انسان کے پورے وجود کی سکیننگ ہو رہی ہو وہاں کوئی اتنی آسانی سے آکے کہہ دے آئی ایم پرزنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوہن نفرات ہم نے پڑھا نہیں یا آپ نے سنا نہیں یہ آسمان فضیلت تھے یہ جہاں تھے مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے مگر بنے حسین کے لیے تھے نئی بات پہنچے یہ بنے حسین کے لیے تھے یہ بنے حسین کے لیے تھے اور عزیزوں میں چھوٹی سی مشین جس میں خون کی پرسنٹیج پہ پتا چل جائے کہ کتنا شوگر ہے اور کتنا نہیں ہے جہاں میں ایک دنیا کی انسانوں کی بنائی ہوئی مشین سے اندر کے راست کو اجادر کرنے سے گریز کر رہا ہوں وہاں کچھ جہاں دیدائے سے ہیں جو امامت کے سامنے آکے کھڑے ہوتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ امامت نے کردار کو میراج کرا کے آواز دیا تو سہی کہ انو کی نماز نہ ہو کہ جب امام پیچھے ہو اور معموم آگے ہو جائے ایک سلوات پرد محمد اور آل محمد یہ حیات کے دعوے دار تھے یہ جہاں تھے مردوں کی بھیڑ میں میرے لفظوں کی احتیاط ملوزے خاطر رہے یہ جہاں تھے مردوں کی بھیڑ میں تھے مگر جب حسین مل گئے تو ایسی حیات مل گئی کہ پوچھے نا یہ بزرگوں سے جو اپنے ستر سال عزاداری میں صرف کر کے بیٹھے ہیں پوچھے کہ کوئی محرم گزرا کوئی خصیدہ کوئی محفل کوئی مجلس گزری کہ جس میں غور کا تذکرہ نہ آیا ہو وحبِ قلبی کی بات نہ ہوئی ہو جون کا تذکرہ نہ آیا ہو ہاں حیدر مہدی کوئی شکوہ یہ ہے کہ ان کا تذکرہ برائے زینہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گزرگاہ کی طرح استعمال کر گئے نہیں یہ وہ آسمان ہیں فضیلتوں کا منارہ ہیں کہ جن پر رکھ کے ٹھہر کے سوچنا چاہیے تھا کیا گھٹا تھا آج کے دور میں اگر ایسا ہوتا تو ہم مسلحت کی چادر اوڑ کے دو چار کلومیٹر سوچ آف کر کے رکھ دیا جاتا ہے کیوں اب کسی طرح کہ کوئی خلل کی ضرورت نہیں ہے اب تھک گئے ہیں اور جہاں سب کا ارادہ یہ ہو کہ بہا سی تھی کہ آ آ گئی جا ہوتھوں پر اور صابر ایسے تھے کہ پھیری نظبان ہوتھوں ایک صلاوات پڑھ دے محمد عزیزان محترم اب آپ کے حضور میں میں عرض کروں کہ حسین نے ایک فضیلت کا باپ بنایا ہے ایک دروازہ جہاں سے ہم گزر جاتے ہیں بڑی بہ آسانی اور کچھ آزاداری کے اشتحاق میں بیٹھنے والے افراد عشق سے ہم کنار ہوتے ہیں ہوا یوں کہ مقتل لکھتے ہے کہ امام حسین علیہ السلام عصر عشور جب خوانتین سے رخصت ہو چکی اب بالکل جہاد پر آمادہ ہیں اب ایک وقت ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے کا موقع ہے تو روایت کہتی یہ فضائل ہے یہ حسین کا بنایا ہوا ہم رکھ کے سوچنے پر متقاضی نہیں ہوئے ہم اس بات کے تقاضی مند نہیں ہوئے کہ ہم رکھ کے سوچیں ہاں ہونے لگے یہ ہمارے اچھے ماں بات کے لہو کا اثر تو ہے جو آنکھوں کے آنسو سے ظاہر ہو جاتا ہے مگر عزیزوں رکھ کے ایک لمحے فکریہ ہے کہ سوچیں اور عزیزوں امام حسین پشت زلجنہ پر ہاتھ رکھتے لفظ بلفظ اور اس کے بعد مقتل کی طرف رخ کرتے میں کتاب کا نام لیے دیتا ہوں تاکہ علماء جب آئے تو ان سے آپ تصدیق کرا لیں سخنان امام حسین نے جتنے کلمات جتنے جملے جتنے خطبات مدینہ سے لے وقت آخر تک کہے ہیں سب کو جمع کر کے کتاب بنی ہے زخیم کتاب ہے سخنان امام حسین شاید کہ ابباس کے ہاں ترجمہ موجود ہو ابباس بک جنسی میں عزیز مگر علماء باف فضیلت اسے پڑھتے بھی ہیں اور عربی ورڈنگز بھی موجود ہیں امام حسین کی لفظ پا لفظ تو اب امام حسین کہتے کیا ہیں آپ کا بھی سنا ہوا ہے یاد آ جائے گا امام حسین وقت آخر کہتے ہیں جب بالکل لاست ٹائم ہے بی بیوں سے رخصت ہو چکے اب بھوڑے پسوار ہو کے اب جانا وہ ایک مطبعہ پشت زلجنہ کا ہاتھ رکھا اور مقتل کا رخ کیا اور آواز دیا اے میرے شیروں اے میرے دیلیروں تمہیں کیا ہو گیا تمہارا حسین تمہیں آواز دیرہ آئے اب آپ بولیں گے کہ میں بتاؤں کہ کیا ہوا ابھی ایک مصرہ وہ بھی آیا تھا کسی نے پڑھا تھا نا لبیق کیا ہوا تھا یہ شہدہ کی لاشیں تڑپنے لگی یہ فضائل ہے فضائل حسین کا بنایا ہوا کسی خطیب میں یہ جورہ تو نہیں کہ تبع آزمائی کر لے ہاں فیوز ازاداری تو ہے کہ جس میں ہمیں شعور مل گیا کہ ہمیں اتنا سمجھ لیں اب سنیے میں کہوں گا مولا اچھا اس کے شواہد اس کے پیلر میں ذرا سب جملات دیکھ لیجئے جب امام گھوڑے پر سوار ہونے کو ہیں مولا آپ رخصت ہو گئے بیبیوں سے یہ وقت سنگین ہے آپ رخصت ہو گئے اب مقتل میں تشریف لے جائیں جہاد کریں مگر یہ پکار کسے رہے مقتل کی سننی شیعہ ساری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام حسین بہت سے لاشوں پا گئے بہت سے جنازوں کو خیمے میں لائے سیدے سجاد سے کہتے ہیں مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں یہ سب مدلل باتیں ہیں تو اب پکار کس کو رہے ہیں آجہ بنائی اب جملہ سنیے گا عزیزوں چاہے رو کے سنیے چاہے کہ دیکھو میری شہادت کے بعد میرے سروتن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نوکے نیزہ پتلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ تو شیر فاطمہ کی تاثیر تھی تو میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کی حیات کا اعلان کر دیتا ہوں کہ جسے حسین مل جائے اسے کبھی موت نہیں آتی جسے حسین مل جائے اسے کبھی موت نہیں آتی اور کیا کہنا کربلا کربلا تو وہ وادی ہے کہ جہاں ایک واقعہ تم میں مجھ جیسے طالب علم کی سمجھ جو آئی وہ آپ کے حضور عرض ہے کہ کربلا ایک ایسی وادی ہے کہ جہاں پر ایسا نہیں ہوا جب سے دنیا بنی اور ویسا نہیں ہوگا جب تک دنیا رہے گی وہ کیا میرے ہمسن میرے کمسن میری بات کو زیادہ توجہ سے سنیں گے جیسا کربلا میں ہوا ویسا جب سے دنیا بنی ہے نہیں ہوا اور جب تک دنیا رہے گی اس طریقے کا واقعہ نہیں ہوگا وہ کیا کا امتحان ایک دن بعد تھا جملہ پہنچنا چاہیے اے صاحبانے علم و عقل امتحان ایک دن بعد تھا اور امتحان سے ٹھیک ایک شب پہلے ریزلٹ آؤٹ ہو گیا پرچان نہیں آؤٹ ہوا ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے سب کا امتحان آشور محرم کو تھا اور شب آشور نتیجہ آرہا ہے یہ نتیجہ ہی تو ہے کہ کائنات کا وہ معصوم امام کہ جس پر آدم سے لے پیغمبر تک کی نبوت کا دار و مدار ٹھکا ہوا تھا وہ آواز دیتا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے ایک سلاوات پرد محمد اور عالم یہ نتیجہ امتحان ہی تو ہے ایسی وادی جہاں وہ افراد کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے تھے اور وہ سائن تک کوئی تیر نہ پہنچ سکا اب ان میں سے اب چونکہ اپنے لیے موضوع تلاش کر لیا جبکہ میں نے چلتے وقت پوچھا تھا مجلس میں آنے کے لیے کہ کچھ ہے خواہش تو بتا دو تاکہ میری بھی آزمائش میری نگاہ میں ہو سکے مگر جب یہاں آیا تو وادی سجی ہوئی تھی مجھے خاخت گلہائے عقیدت چھلنا تھا ایک سلاوات پہ دے محمد سنانچے اب آپ نے جب پہ دیا کہ جب امام ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا میں اس گھرانے کے غلام کے بارے میں پڑھ لے جا رہا اگر ذہن آمادہ ہو گیا تو میں وقت کے حدود میں بات کو تمام کر کے مسائب کی دہلیس پر آ جاؤں گا اور ایک جملے سے سرکار وفا کے لیے گفتگو دو چار جملے پہل کر کے ربط مسائب سلوات محمد عزیزان محترم کربلا کی تاریخ میں جو چون افراد ہیں یہ ہیں کون قابل غور ہیں یہ یوں نہیں ہیں کہ ایک دریا بہرہ تھا جس میں ہم نے بھی ہاں دھولیا نہ جہاں اندر کا آدمی سکین کیا جاتا ہو جہاں جانوروں تک پر حکومت رسائی کا اعلان کیا جاتا ہو یہ میرے یہ بھی میرے تابع ہیں اور یہ تو یہ وہ جو روز نکلتا ہے جس سے تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ آنکھیں ملالو وہ بھی ہمارے انگلیوں کے اشارے کا مطی و فرما بردار ہے اور وہی نہیں میری ٹھوکر کی طاقت یہ ہے کہ یہ تو مٹی کے بنے انسان اٹھتے ہیں ہم چاہیں تو توراق کو بلوا عزیزوں تو وہاں اختیارات جہاں بیٹے کے صلاحیتیں اتنی ہیں کہ حاجیوں کی تشخیص دے دیا دیکھو کتنے آئے ہیں وہاں کربلا میں چون افراد کی سکیننگ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ اور ہوئی اور پھر یہ جملہ کہنا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے یہ سند ہے اسی لئے میں نے کہنا کہ ریزلٹ بعد میں آیا ریزلٹ پہلے آیا ہے امتحان بعد میں ہوا ہے کیوں اس لئے کیونکہ جو آ رہا تھا وہ نگاہ امامت سے گزر کر سند علیہ السلام پا کے اس قدر افتخار میں تھا کہ بعد کے معصومین نے زیارت ناہیہ میں سلام کہ کے آواز دیا کہ اب ہم سلام کریں گے ساری دنیا ابھی میں نام لے لوں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی سلوات پر محمد بلکل سگنڈلی میں نے اچانک سے نام نے لیا نا سب کے سر جھک گئے کیوں جو کہ بھائی کس نے آرڈر دیا ہے کہ نام میں وہ کشش اور تعظیم ہے کہ سب عقیدت کے سر جھک جاتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ ہماری بساتھ نہیں ہے کہ امام کے سامنے سر کھم نہ کھریں ہم شیطان صفت نہیں ہیں کہ سجدے اور سر جھکانے سے گورے عزیز آن محترم یہ سر کا جھکنا تعظیم ہے اور دل ہی دل سلام ہے تو ساری دنیا اپنے زمانے کے امام کو سلام کر رہی ہے اور امام زمانہ زیارت ناہیہ میں جسے سلام کریں آپ زیارت آشورہ پڑھتے ہیں ایک ورڈنز آپ نے ملاحظہ کی ایک سسٹم ہے پورا جس میں تشخیص دیا گیا حسین الگ علی ابن الحسین الگ اولاد معصوم الگ یہ اولاد معصوم سے مراد ذریعت ابراہیمی ذریعت پیغمبر علی و زہرہ کے گھر آنے کے بچے و علی اولاد المعصوم اس میں جناب اباس برادران اباس جناب قاسم یہ سارے شہزادے آگئے جب اچھا ایک لفظ اصحاب کومن تھا تو کومن کر کے بلکل کلیر کر دیتے تو سب بہتر آگئے پھر کبھی کوئی تعداد کی بھیڑی میں نہ لڑائی ہوتی کہ کتنے تھے کا مطلب یہ ہے کہ امام بتانا چاہ رہے ہیں ہر اصحاب حسین جیسے نہیں ہے لفظ اصحاب اور صحابی پر جھومنے نہ لگنا یہ دیکھنا کہ وفادار کتنا ہے اور بھاگنے والا کیسا ہے جو بھاگ جائے وہ غدار ہو سکتا ہے وفادار نہیں ہو سکتا ایک سلاوات پولدے محمد اسی جملے کی پاسداری میں جو سلیبس امام نے انڈیکس بنا کے پیش کیا تھا اسی کو اور آگے بڑھا کے ایکسپلین کر دیا جھٹے امام نے اور فرماتے ہیں کہ جو میرے جد نے کہ دیا جائے جائیسے اصحاب مجھے ملے لفظے جائیسے اور مجھے یہ دونوں نیارسٹ کر رہا ہے قریب حسین سے تو پھر چھتے امام نے بھی زیارت آشورہ کے تمام تر تانے بانے میں یہ قید لگا دی کہ اب سب کے اصحاب نہیں ہو سکتا ہے رسول کے اصحاب ہوں کچھ کھڑے رہے کچھ سیطان کے نالے اور شیون پر فرار کر جائیں کچھ ایسے ہوں گے جو مالی کے اشتر کی طلاق کھڑے رہیں گے بگر کچھ ایسے ہوں گے جو جنگ نہروان برپا کر دیں گے تو سب کے اصحاب نہیں بس حسین کے اصحاب ایک سلاوات بودے محمد اور آل محمد سب کے اصحاب نہیں اب ان اصحاب میں سے ایک نام نامی اور اس میں گرامی چنتا ہوں چون ہے نا اب ترپن رہ جائیں گے ایک میرے لئے قید ہو گئی ہے غلام کی کربلا میں لفظ غلام آیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کتنے مفہوم لے کے آگیا گیا غلام ہوں گے تو پانی وانی رکھتے ہوں گے مشکیزے میں وزوزو کا رات ہوتی ہوگی تو چراغاں کرتے ہوں گے قافلے چلتے ہوں گے تو خیموں لاتے ہوں گے اور کہیں قیام کرتے ہوں گے تو خیموں کو لگاتے ہوں گے اور تناب خیمہ کستے ہوں گے ہوں اجتلوار ہلوار جنگ میں ذرا سا مرجھا جاتی ہوگی تو اس پہ سیکل کرتے ہوں گے وہ غلام ہی ہیں اس کے زیادہ کیا ہمارے پاس ایک معلومات ہے سورس آف انرجی ہماری بس اتنی ہے جو آدمی جہاں بیٹھا ہے وہیں اپنے آپ کے لئے آئینہ بنا لے میری بات کو میں کسی پر تنز نہیں کرتا میری کسی پر چوٹ نہیں ہوتی میں ایک سمپل سی مجلس پڑھتا ہوں اور بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مجلس ذاکر کے جوہر خطابت دیکھنے اور سرچ کرنے کا نام نہیں ہے اپنے آپ کو آراستہ اور مضبوط کرنے کا نام ہے تو وہ ایک جگہ میں گیا قبلہ یہ بز میں شعرہ بھی ہے بز میں عدبہ بھی ہے اہل نظر بھی ہیں ازادار بھی ہیں ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے تو ایک جوان نے مائیک ٹھیک کرتے کرتے کان میں چکے سے کہا دو تین سال کا واقعہ ہو گیا مولانا ایسی پڑھ دیجئے کہ چھا توڑ جائے یہ میرا ساتھی واقعہ ہے کیا کہا مولانا ایسی پڑھ دیجئے کہ چھا توڑ جائے میں بھی جب خطبے سفاری ہوا تو انہیں ڈونڈا کہاں گئے نگاہوں سے آئی ڈریس کر کے انہیں بازور خطاب کر کے کہاں کہ ابھی موصوف کہہ رہے تھے کہ مولانا ایسی پڑھ دیجئے کہ یہ ہو جائے تو میں نے کہاں اگر یہی مقصد تھا کہ یہ اڑ جائے تو پھر مجھے کیوں بلایا سمپل بم لگا تھے زاکری اس بات کا نام تو نہیں ہے کہ یہ اچھی پڑھتے وہ خاص کر جو بچے باہر ہیں اب اس میں ایک جگہ گیا میں تو مجھ سے کہنے لگے مہا صاحب میرے شہر میں بھی ہوتا ہے آپ چاک رہے ہیں بتائیے بچے باہر رہتے ہیں یہ ہر جگہ آلوار ہنڈیا صاحب میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی جا رہے ہیں دنیا سمٹ رہی ہے موبائل پر میڈیا میں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے شہر میں ملاقات معلومات جوان اکثر باہر رہتے ہیں میں کہتا ہوں بچوں بلکل فری رہو خوب رہو جتنی دیر رہنا میں پہلا مولوی ہوں جو کہہ رہا ہوں رہو کیونکہ تمہارے ماں باہر فرش پہ بدنام ہو کام نے کہ تمہیں ازادار بنایا تھا اس لیے کہ تم نسلوں میں ازاداری لے کے چلو یہ چند گھنٹے کے مولویوں کا کام نہیں ہے کہ وہ آئے تو باہر کے مجمع کو بلائیں نہیں سوری میں نہیں بولتا ایک بات آگئی ذہن میں تو کہی دوں یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں ابھی یہی للکہ جو تین ایج کا ہے اگر آپ آفیس سے آرہے ہو اور آپ نے ناکے پر اتر کر کے دیکھا کہ آپ کا للکہ کسی بتمیز للکے کے ساتھ تھا جو سماج کا پترین ہے آپ گھر آئے غصے میں کانپ رہے ہیں اپنے زوجہ سے کہاں گیا تھا وہ تمہارا دماغ خراب ہے تم کچھ خبر رکھتی ہو میں نے کسی کے ساتھ دیکھا ہے میری ناک کٹوا دے گا اچھا آیا گھر میں شور سنتا ہوا کانپ تا ہوا وائیبریٹ پر وہ بچہ آیا آ گیا اب آپ نے کہا اب باپ تو بول کے چلا گیا اب ماں سہلانے بہلانے لگتی ہے بیٹا دیکھو میری جان کی قسم میرا مرا مو دیکھو میرا مرا مو دیکھو جو تم اب اس لڑکے کے ساتھ رہے بیٹا باپا کی عزت چلی جائے گی اب کی عزت چلی جائے گی کیا مو دکھائیں گے وہ چار لوگوں کے درمیان تو میں ماں وں سے کہتا ہوں اے میری ماں بہنو جب بچے سماج میں کسی غلط کے ساتھ دکھائی دیں تو تم اپنی جان کی قسم دیتی ہو یہ کیوں نہیں کہتی کہ گھر واپس مت آنا میرا مرامو دیکھو جو تم باہر رہے اور سہرہ فرش پر رہی یہ کام سی بات ہوئی اور میں خیبر پڑھتا ہوں میں اپنا تعریف کھرا دوں میں خیبر پڑھتا ہوں بڑے شوق سے خیبر پڑھتا ہوں مگر تلوار بازی نہیں سکھاتا قوم کو میں ایک چیز اٹھایا ہے میں پوری جنگ خیبر سے میں ایک چیز سیکھا میری ماں بہنیں اگر پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنا بیٹا سمجھ کے مت پالنا حسین کا ازادار بنا کے پالو جس دن سے تم نے ازادار بنا کے پالا وہ ذمہ دار نظر آئے گا ازاداری ذمہ داری کا نام ہے ازاداری غداری کا نام نہیں ہے ایک سلاوات پردے محمد اور عالم چملہ دینے جا رہا ہوں عزیزوں پہنچنا اب تا کام ہے خیبر میں میں نے کچھ سیکھا ہے وہ تلوار ہلوار والے اس میں جنگ میں جاتا ہی نہیں میں نے دیکھا کہ ایک باطل دو تلوار دو زہرہ اور گیر اور وہ تمام پر لمازمات چنگی کے ساتھ ماہر آیا جو پہلے بھی آ چکا تھا جسے دیکھ کے کچھ نوبتی مسلمان پنجوں کے بھل بھاگتے تھے لیکن لازٹ ٹائم پر تاریخ لکھتی کہ وہ آیا تو اس نے کہا اے نوجوان تمہیں خبر ہے کہ میں کون ہوں اس نوجوان نے مسکرا کہ کہا ہمارے گھر کا شعار نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ کون ہوں اپنا تعرف خود کرا دو اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا پہلی بار دنیا نے بزبان علی اس انداز کو دیکھا اور سنا تھا کہ جب علی نے بھی وزن برابر کر دیا میں مصرا تو نہیں کہہ سکتا نا کیا مقائصہ اس کا اور ان کا علی نے بھی برجستہ کہا کیا کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام مرحب رکھا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میں فوراں ساری کتاب خیبر سمیت کر کے ایک لفظ پہ پہنچا کہ خیبر علی و مرحب کے درمیان کی جنگ کا نام نہیں ہے دو ماں کی تربیت کے تکراؤ کا نام ہے ماں پال دے تو حیدر بناتی ہے ماں پال دے تو مرحب بناتی ہے ماں پال دے تو مرحب بناتی ہے ماں پال دے تو حیدر بناتی ہے میرا موضوع رہ جائے گا اگر اس وادی میں اترا چکے اب سامنے نظر آتا ہے میں دو چملے کہہ کر اسی رب پر آ جاؤں گا تاکہ کہ میں مسائب کی تحلیس سے قریب ہو جاؤں تقریباً پچپن منٹ پر چکا ایک سلاوات فرد محمد نہیں نہیں صاحب سبیداری ہونی ہے یہ جوہر خطابت دکھانے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ اپنے ماتمدار بھائیوں کو موقع دینے کا ٹائم ہے کہ وہ بھی جناب زہرہ کے سامنے حسین مظلوم کا پرسہ پیش کریں میں بس بہت جلدی پانچ سے دس پر نمیٹ کے اندر سمیٹ لوں گا اور ماتمدار حضرات اپنے آپ کو آمادہ رکھیں میں بس سمیٹ نے والا ہوں پھر کبھی حیات نے وفا کیا تو آپ کے حضور میں خدمت کا شرف حاصل کروں گا مگر ابھی تو بس اتنا کہ جون جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ غلام تھے جانتے ہیں کربلا کے کینویس پر اس تصویر کو اُبھاگنے کے لیے حسین ذمہ دار نہیں ہے کربلا کے کینویس پر کربلا کی چادر سحاب پر اس ستارے کو ٹاکا حسین نے نہیں ہے اس ستارے کو در بے بہا بنا کے اور اس کو سات کی بھیڑ سے نحس کی بھیڑ سے سات بنا کر کے کائنات کا علی لائی تھا جان جی جان جان کون کائے فضل کے غلام تھے فضل کون کائے اہل بیت کے گھرانے سے بڑے نیا ریس تھے اچھا ساتھ ایک دن کائنات کا علی ابو تراب تراب پر قدم رنجا کرتا ہوا ادھر سے گزرا جدھر خانہ فضل تھا جدھر خانہ فضل تھا اچھا صاحب اور قدم کی قیفیت یہ تھی کہ زمین آسمان سے آنکھیں ملا کے تیوریاں بدل کے بات کر رہی تھی کہ تیرے سینے پر بھی نقش قدم علی اُبھرتے ہیں نہیں نا قیر علی اس جگہ پہنچے جہاں فضل کا گھر تھا ایک بات ٹک ٹکی باندھ کے اس غلام کو دیکھا فضل جی مولا فضل یہ تمہارا غلام ہے جی مولا بیچوگے جو زمانے کے قانون تھا بیچوگے اب فضل نے بھی دیکھا وہی بات کہ کچھ تو ہے اس سیاہ فام کے اندر جو دکھ غلام رہا ہے مگر اندر سے آقا صفت طبیعت رکھ کچھ تو ہے اچھا دیکھئے آپ لوگ جنرل زندگی میں سرچ کر لیں ابھی بارہ بنکی کے ناکے پر کوئی چلا جائے پرانی فیضاباد روٹ پر تو کوئی ریڑی والا کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہو پیدل جائیے بی پی بڑھا ہے شگر کو نارمل کرنا ہے طبیعت میں پیادہ روی آگئی ٹہلتے ہوئے چلے گئے ٹھیلے والے سے پوچھا سیب کتنے کہے اس نے بھی دیکھ کے آپ کو اور آپ کا جھولا پابندی لگی دور پاچی لے چلا کئی بار ٹھیلے والے کے سامنے اس نے ایکسی لیٹر کو رن کیا دھوان اتنا نکلا کہ اس کی بھی دھوان دھوان ہو گئی پوچھا کتنے کہے سیب اس نے کہ ایک سو دس روپے کا صاحب زادے اس نے بھی سوچا تیل تو جلی رہا ایک کون دھوپ میں خون جلائے دس روپے پر کون بحث کرے لے کے بھات ختم کرو تو اب ریٹ بڑھا یا نہیں بڑھا پیدل سے دو چکے تک آتے ریٹ بڑھ گیا اور اگر کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ گھر پہنچیں گے تو ذرا سا کچھ لے آپ نے بھی سوچا کون پانچ لاکھ کی گاڑی پر پچیس روپے کی مارا ماری کرے تو اس کا مطلب سمجھے آپ جیسا خریدار ہوتا ہے وہ ایسی قیمت دی جاتی ہے عزیز اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے جس کی عمریں گزری ہیں شب حجرت کے قصائد سن کے کہ ایک سلاوات پرد محمد اور آل محمد مرضی لگتی ہے قیمت میں اچھا صاحب اب فضل نے دیکھا کہ مولا ہیں یہ تو غلامی ہیں یہ پوچھ رہے بیچو گے اس کا مطلب کچھ حدف ہے مولا جی اب آپ سے کیا کہنا کہ نہیں غلام تمہارا ہے قیمت تم طے کرو کہ مولا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ڈیر سو دینار عرب سماج سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات کے خواہاں ہوں گے کہ انہیں معلوم ہوگا کرنسی کہ دینار کسے کہتے ہیں اور درہم کس کی کہتے ہیں درہم چاندی تک سب اپ ڈیٹ ہیں سونے کی قیمتوں میں سب بتا دیں گے کتنا ریٹ ہے اس وقت جو ریٹ ہے ایک تولہ کتنے کا کئی گرام کا ہوتا ہے دس گرام کا اس وقت ایک سکہ ازادار ہے نا تو ذمہ دار بھی بنیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیر ہوا یہ کہ جب وزل سے علی نے پوچھا بیچو کہ ہاں بیچیں گے کہ کتنے کا ڈیر سو دینار ڈیر سو سونے کے سکھے اس وقت ایک سکھہ ساڑھے چار گرام ویٹ کا ہوتا تھا ریٹ کا نہیں ریٹ آپ دائے کریں گے ریٹ نہیں ویٹ وزل ایک سکھہ ساڑھے چار گرام کا ہوتا تھا ایک سکھہ ساڑھے چار گرام کا جس کے گھر پر فاقے پڑھ رہے ہوں وہ ڈیر سو دینار کا غلام خرید رہا ہے ہوش کے نہ خون لیں اور قیمت ادا بھی ہوئی قیمت ادا بھی ہوئی میں سمجھ نہیں پا رہا مقدر کے کینویس پر پوری تصویر اُبھار دی گئی تاریخ کہتی ہے کہ علی نے قیمت ادا کیا اب میں اس نتیجے پر پہنچا چونکہ خرید علی رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ جب بھی شئے بیش قیمت ہوتی ہے تو قیمتیں نہیں دیکھی جاتی یا یوں مان یا پھر یہ مانیے کہ علی کی عدالت کا تقاضہ تھا کہ نانا اور نواسے کی زندگی کو بائیلنس کر دے اگر پیغمبر کی زندگی میں بیلال کا کردار ہے تو حسین کی کربلا میں جون کا جوہر رہے ایک صلاوات پردے محمد اور علی محمد اور اب عزیز لے کے آئے اور اب عزیز غفاری کے حوالے کر دیا یہ بات بھی پتا کہاں سے چلی جب امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا سلام جون ابن ہوا عبید غفاری یہاں سے پتا چلا کہ جون کے باپ کا نام ہوا تھا حق والی ہے واو یہ اور اس پر چھوٹا حالف ہوا جون ابن ہوا جون آگئے سن اٹھائیس میں سن اٹھائیس ہجری میں یہ ماذر چاہتے ایک سلمات پہلے محمد اب وہ جو موضوع میں نے اپنے لئے تحقیہ تھا اتنی دیر کے اُدھیڑ اب ان کے بعد اب میں سر مطلب پہنچ گیا دو تین لفظیں رہ گئیں اور اس کے بعد پھر کبھی حیات نے وفا کیا عزیز جلدی سے آپ کے حضور میں ارز کر دیں کہ سن بتیس ہجری میں ابو ازر کی وفات ہو گئی تو اب جون پھر علی کے دروازے پر آ گئے دقل باب کیا کون میں ہوں جون کیا ہے مولا خرید کے آپ لائے تھے صحابی رسول کی وفات ہو گئی اچھا آ جاؤ یعنی پیغمبر کا جانشین کہنا چاہتا ہے کہ اب میرے پیغمبر کے جوشیل صحابی کے ساتھ رہ کے اتنا تو سیکھ گئے ہوگے کہ علی کی بزم میں زانو عدد تہے کیسے کرتے ہیں آ جاؤ اب میری مہد تو خدا کی قسم نجمی بھائی کبھی اچھی نہیں مگر میں آپ سے کوشتا ہوں کہ اب کلکولیٹ کر کے بتائیے گا کہ سن 32 ہجری سے کربلا کس سن میں ہوئی 61 ہجری کے پہلے مہینے کے پہلے ہفتے میں کربلا برپا ہوئی ہے نا اب راؤنڈ فگر 28 28 28 28 نا جون کربلا کا وہ مجاہد ہے کہ جس نے پانچ اماموں کا زمانہ دیکھا امام علی امام حسن امام حسین محمد باقر ولو محمد باقر اور جب امام کا علی ابن حسین کم سن اور منصب امام پر نہیں تھے ان کی حیات میں مگر تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ جون کربلا کا وہ مجاہد ہے جس نے پانچ امام کا زمانہ دیکھا اور اب روایت سن 32 حجری سے سن سات حجری تک 28 سال کیوں کہ 28 سال 28 سال نا اب ذرا ہم انیلائز کریں جو جو ہم سوچتے تھے غلام کے نام پر کوئی حوز علمیہ نجف سے پانچ سال کوئی نجف قوم شام کہیں سے بھی پانچ سال حوز حات علمیہ سے پانچ سال دس سال پندرہ سال رہ کے آتا ہے تو ہم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں نام نامی اور اس میں گرامی لکھتے ہیں تو حجت الاسلام کا اضافہ کرتے ہیں کیوں کہ یہ حوز میں پڑھ کے آئے ہیں تو جو پانچ سال دس سال حوز آت میں پڑھ کے آئے اسے حجت الاسلام کہتے ہیں اور جو چھول اٹھائیس سال علی حسن حسین جیسے اماموں کی بزم کا پرورتہ ہو اسے فقط غلام سمجھیں تو اب اگر ایک بات اب دلیل بھی تو ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پر ہم آقا کہیں انہیں اپنا کہ آئیے سن لو کہ جون جو ہر قرآن پر پرفیکٹ تھے کس کے دور میں علی حسن حسین جیسے شہزاد کے دور پرفیکٹ تھے اور جتنے سلیبس جتنے راستے جتنے سنگے میل بنے ہیں قرآن کے زمین قرآن اور جرنل نالج قرآن اور سپیس قرآن اور دیپ قرآن اور مسائل زندگی قرآن اور عزدیواج قرآن اور بزرگان قرآن اور اسٹڈیز قرآن اور معلومات عام جتنیت زندگی کے شعبہ حیات ہیں سب پر قرآن جان پرفیکٹ ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ علی اور حسن اور حسین جیسے آسمان بلاغت کے سامنے جان پرفیکٹ تھے پہلی قوالیٹی بس میں نے کہہ لیا نا کیا وہ اس کی پاسداری کروں گا صاحب ایک سلوات پردے محمد اور علیہ ذرا سا وقت بڑھا دیجے میرے ذرا سا میرا وقت عزیزان محترم اب جان تاریخ کہتی ہے کہ جان جب کوئی علی اور حسن اور حسین کے پاس سوال لاتا تھا سرکار یہ سوال سمجھ سے پرے ہے یہ جواب لائے یہ سوال لائے ہو یہ تو میرا جان جواب دے گا اب آپ کے مزاج کا جملہ یہ یہ سوال لائے ہو یہ تو میرا جان جواب دے گا اور جان کہیں احترام امامت میں تازیم کے ساتھ کھڑے ہیں جان جی مولا ان کے سوالوں کا جواب تو جان سوال سنتے تھے اور جانے لگتے تھے سوال کرنے والا انگوشت بدندہ ہو کے پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو کہاں جواب تو میں ابھی دے دوں مگر مسئیبت یہ ہے کہ تمہارے بڑوں نے کہا تھا ہم بغیر کتاب نہیں مانتے تو کتاب لانے جا رہا ہوں کہ جواب جون سے لے لو کتاب میں یہ دیکھ لہا بنانے لہا ریشیو کے اعتبار سے اگر پرسنٹنج نکالے تو میری زبان جل جائے اکثر اصلحے انصار حسینی اور اصحاب حسینی اور اقربائے حسینی نے وہ استعمال کیے جو جون کی ہاتھوں سے ڈیزائن ہوئے تھے تیر کی نوک تاکہ اس میں کتنا اس میں نوک ہو تاکہ وہ فورس کے ساتھ جا کے حد اف پلک جائے نیزگ اور اس کی نوک پلک کمان اور اس کے تانے بانے تلوار اور اس کی باری کی عزیزوں اس پر جون ماہر تھے اور فقط ماہر نہیں تھے بلکہ اپنا نام بھی کندہ کر دیتے تھے اگر لوگ کہیں لوگ تاریخ ہے صفحہ انبیاء میں پڑھا جاتا ہے اور تاریخ انبیاء میں کہ دعوت علیہ السلام کا موجزہ یہ تھا کہ وہ جب لوہے کو پکڑتے تھے تو موم ہو جاتا تھا موم کا کمال یہ ہے کہ جو سانچہ ڈھال دیجئے اور ساری دنیا اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ علی تم نے قرآن ایسا پڑھا تم نے تورہ ایت ایسی پڑھی تم نے انجیل ایسی پڑھی اور لفظ فخر ایٹ کیا جاتا ہے یہ عقیدت کا لفظ نہیں ہے یہ حقیقتاً کہ فخر انبیاء کا نام علی ہے افتخار کرتے ہیں کہ علی ہے علی اور عزیزوں پس لفظ کو سمیٹھ کے یہ کہوں کہ جو علی لائیہ ہو اب اس کے اندر بھی یہ طاقت سرائط کرتی ہے کہ وہ بھی اپنا نام لوہے پکندہ کر دے لہٰذا جب بھی تیر دشمن کے سینوں سے یا تلواروں کے زخم یا وہ دیکھے گئے تو اکثر دیکھا گیا کہ وہ تیر وہ نیزے جو لگے ہیں وہ جناب جاؤن کا نام کندہ ہے عزیزوں تو اب آپ خود تیسلا کیجئے جو اسلحہ بنانا جانتا ہو وہ چلانا کیسا جانتا ہوگا وہ چلانا کیسا جانتا ہوگا وہ چلانا کیسا جانتا ہوگا عزیزوں جب جاؤن نے کربلا میں انٹری لی ہے اس نے جہاد پا کر امام حسین سے تو انٹری کے وقت یکا یکی پچیس افراد گیا دی ہے تو عزیزوں اتنی ساری بات کو لے کے فضل کے گھر سے لے کر کے دیر سو دینار سے لے کے کربلاک میں مقتل کی انٹری تک پچیس افراد کو گھرانا یہ ساری باتیں اگر مقدمتن انڈیکس کے نام پر آپ کے ذہنِ آلی میں آگئی ہو تو اب بھائی کے مصرے سے آگے بڑھ کے کہوں کہ جب اس گھولا گھرانے کے غلام ایسے ہیں تو پھر آقا کیسے ہوں گے عزیزوں ایک منظر دکھا کے میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں دہلیزِ مسائب پلانے کے لیے عزیزوں روایت کہتی ہے کہ جب صفین کی کھمسان جنگ پر پا تھی اور اصحابِ جانسار ترے خیمہ پر علی کے کھڑے تھے ایک مرتبہ نقاب لگا کے ایک سوار نکلا نقاب لگا کے ایک سوار نکلا ابھی یہ آپس میں مہوے حیرت تھے کہ علی سے تو ہماری کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی کہ سڈنلی اچانک گف حملہ ہو جائے گا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ نقاب لگانے والا سوار اسی انداز میں گھولے کی رکاب میں پیر رکھ کر کے پھر بیٹھ بھی گیا اور علی جس طرح سے گھولے پر بیٹھنے کے بعد لجا میں فرس کو اتنا خوش دیتے تھے کہ گھولا تلپ کے اپنے پورے دونوں پیروں کو اٹھا کر کے اپنی شجاعت اور شہامت کا اعلان کر دیتا تھا جسے فارسی زبان میں بوز اور برائل کہتے ہیں کہ برائل بھر دیا گھولے نے ویسے ہی اس سوار نے بھی کیا تو شواہد تو پورے تھے کہ علی جا رہے ہیں شواہد تو پورے تھے کہ علی جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ سوار گھولے کی لجام کھنچ کر کر کے گھولے کو مہمیز کر کر کے گھولے کو برائل بھر کر کے اور اس کے بعد علی کا انداز جنگ یہ تھا کہ لشکر کے صف میں ایک سم سے داخل ہوتے تھے ایک سم سے اور حملے کا طریقہ اور طرز یہ تھی کہ علی کے حکمت تھی علی جانے اے علی کا خدا جانے عزیزوں مگر یہ صحابی جو در خیمہ پکڑیں یہ انگوشت پدندہ ہو کے کہتے ہیں علی جا رہے ہیں یہی ترتیب یہی طریقہ یہی صلیقہ وہی انداز وہی کمال وہی شہامت وہی شجار وہی چوہر وہی بردباری وہی تمام تر مناظر پر نگاہ کہ ایک مرتبہ عزیزوں وہ سواہ تو چلا گیا اور اسی طرح صف کے کنارے تک پہنچا تھا کہ ہماری حیرتوں کا سمندر اور پھائل گیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ دروازے پر علی آ گئے تو اب ہم پھر ویزہی دیکھ رہے تھے جیسے کبھی کیسا کے مناظر پر جبریل نے عرش پر قیفیت ظاہر کیا تھا یا رب ومن تہتل کے سا ویسے ہی ہم بھی بے چین تھے گیا ہے وہ علی ہے رکا ہے وہ علی ہے اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ وہ علی نہیں ہے دعا علی ہے علی نہیں ہے دعا علی ہے جب ہمارے حیرت اور رشتہ آخ کی حد نہ رہی ہم پنجوں کے پلو اچھال کے دیکھ رہے تھے کہ وہ بچہ گیا کہاں وہ بچہ گیا کہاں ہم تادیر دیکھتے رہے ہمیں چانے والا سوار تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر لشکر کا بھاگنا چیخوں کا نکلنا خون کا اچھلنا تلواروں کے ٹوٹنے کا بار اور نیزوں کے اچھلنے کی بار خودوں کے چرمرہ کے ٹوٹنے کا انداز گھوڑوں کے بھاگنے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ اب جانے والا چری شیر اسد غالب غزن فر یہاں ہے اب یہاں ہے اب یہاں ہے اب یہاں ہے اب یہاں ہے ایک صلاوات پر دے محمد اور علی محمد عزیزان محترم بس مجھے معاف کیجے گا ایک ازاداری ہے مگر ایک غلام کے بارے میں آپ کی معلومات بخدرِ ظرف میں نے آپ کے حضور میں عرض کر دی عزیزوں تم ازنِ بغا مانگتے ہو وہ آنکھیں سو رہی ہیں جو تمہارے وجود سے سرور محسوس کرتی ہیں اور وہ آنکھیں جاگ رہی ہیں جو تمہارے وجود سے خوف محسوس کرتی ہیں اب باز عزیزوں دو تین منٹ مجلس ختم کر دی روایت کی لفظیں ہیں کہ خلیفہ سیون کا دورِ خلافت تھا اور عباس قسن نے مبارک پانچ برس کے آس پاس اور ابھی نکلے تھے کہ ایک مرتبہ سائے کی طرح پلت جھپکتے ہیں آصف ابن برخیہ دور میں پیچھے رہ جائیں مگر عباس آگے ہیں اطاعت میں عباس آگے ہیں حسین نے بابا کو دیکھا کہ سہین خانہ میں بابا بیٹھے پاسِ عدب سے سلام کیا اور ازنِ اجاز ازن لے کر کے آگے بڑھے عباس نے بھی وئی کیا مگر جب عباس بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو علی نے آواز دیا عباس میرے پاس ہا جی بابا عباس اور قریب آؤ اور قریب آؤ اتنے قریب آگئے عباس کے امامِ علی نے باہیں پھیلا دیں کمزن شہزادہ تھا باپ کی کھلی باہیں دیکھی عدب سے سر جھکا کر کے سمٹ گیا آج جز کل سے ملا تھا کل نے اپنی گودی میں سمیٹ کے زانو پہ بٹھا لیا اور علی نے پیشانی کا بوسہ لے کے پوچھا عباس تم حسین کے ساتھ ہر وقت رہتے ہو جی بابا میرا باب یعنی مولا نے جب پوچھا ہے میں کیا اس کی نقل کروں عباس تم حسین کے ساتھ ہر وقت رہتے ہو جی بابا میرا آقا ہی ایسا کہ اسے لمحے بھر جدہ ہونے کا جی نہیں چاہتا علی کی آنکھوں میں آسو آگئے تعدیر روتے رہے اور عباس پوچھتے رہے بابا کیوں رو رہے ہو بابا کیوں رو رہے ہو بابا کیوں رو رہے ہو علی نے آہستہ سے آواز دیا عباس ایک وقت دیکھ رہا ہوں کیسا وقت بابا کہ جب تمہارا آقا تمہیں آواز دے گا اور تم جواب نہیں دیکھا جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھ دیا ایک دن گزرا دو دن گزرا تیسرا دن تا کہ عم البنین نے عباس کو دیکھا عباس ادھر آؤ یہ چہرے کا رنگ زرد کیسے ہو گیا یہ آنکھوں کے نیچے سیاہی کہاں سے یہ آنکھوں کا دیدہ سر عباس خیر تو ہے اماں بابا نے پرسوں کہا تھا کہ میرا آقا مجھے آواز دے گا میں جواب نہیں دے پاؤں گا اماں خدا جانتا ہے میں نے اس وقت سے سونا چھوڑ دیا اماں میں نے اس وقت سے سونا چھوڑ دیا اب کیا تھا عم البنین عباس کو لے کے والی و وارس کے پاس آئیں والی و وارس میری جانے قربان ہو عباس سے کیا کہا ہے عباس میرے پاس آؤ عباس وہ ابھی وقت نہیں آئے گا اور پھر عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس رخصت ہونے کو آئے تین موقع ایسے ہیں کرولہ میں کہ جب عباس کو یاد کر کے اہلِ حرم بلک بلک کے روئے ہیں ایک وہ وقت کہ جب سکینہ کو تماشا پڑا سکینہ نے فرات کا روک کر کے آوا دیا چچا عباس آؤ اچھے میرے اموں میں تمہارے واری دیکھو تم بن گلے تک میرے آنسو جاری آج کیا ہے کہ بھولے میری خاطرداری ہاتھ پھیل آ کے کہو آ میری بیٹی پیاری مو چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرماؤ تم اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی چلے آؤ تم عربابِ عزا عربابِ عزا دوسرا موقع جب زینب کے سر سے چادر چھینی عباس میری چادر چھین گئی اور تیسرا موقع جب سید سجاد دفن شہدہ پر آئے ہیں بنی اصد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان عرب آیا ہم پہچان نہیں پا رہے تھے لاشوں کی پہچان ان کے سروں سے ہوتی ہے سر تو تھے نہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ایک عرب آیا وجیح چہرے کا مالک تھا ہم نے اس سے پوچھا وہ بتاتا گیا اور ہم اس کی بات پر اعتاعت کرتے گئے ایک ایک قبر بنا کے اس نے خود سے دفنایا مگر جب ہم نے بتایا کہ فراد کے قریب ایک جنازہ پڑا ہے وہ طلبتا ہوا چلا وہ طلبتا ہوا چلا بنی اصد کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تک کا دستور یہ تھا کہ وہ مرد عرب وہ فرزند سید جب بھی کسی شہید کی قبر میں اترتا روتا ترکتا پھر باہر آ جاتا مگر جب فراد کا جنازہ لے کے قبر میں اترا تو اب واپس باہر نہیں آتا ہم نے چھاک کے جو دیکھا تو دیکھا آ رہا فراد والی لاش کے سینے پا سر رکھ کے اتنا کرائے ابباد تمہارے مرنے پا اے ابباد تمہارے مرنے پا اے چچا اربابِ اعزا اربابِ اعزا سب سے زیادہ بس میں نے مجلس کو ختم کیا میرے عزیزوں وعدے سے خلاف ہو گیا مگر ایک چھوٹا سا واقعہ تک کہ تکمیلِ مسائب ہو جائے اور جس نام سے مجلس منصوب ہے شبیداری اور عزاداری یہ کامل ہو جائے میری طرف سے عزیزوں اسفہان کے دے ہی علاقے میں علمِ مولا باس اٹھتا ہے علمِ مولا باس اٹھتا ہے علم کی شان اور بزرگی یہ ہے کہ جب علم اٹھتا ہے تو لوگ علاقے سے نکلنے لگتے ہیں زیارت کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اسی علاقے میں ایک ایسا بھی شخص رہتا تھا جو پہر سے مجبور تھا جو چل نہیں پاتا تھا پولیوں کا حصیر تھا اور ہر سال لوگوں سے کہتا تھا بھائی کوئی مجھے علم کی زیارت کرا دو بھائی میں اس کے لیے نمازِ شب میں اس کے بچوں کے لیے اس کے روزی روٹی کے لیے دعا کروں گا کوئی مجھ پر احسان کرو میں مجھے عباس کے علم کی زیارت کرا دو میں جب چھوٹا تھا تو ماباپ کی گودی میں گیا تھا اب میرے پہر اس لائق نہیں ہے سال بھر لوگوں کے محنت کرتا تھا اور علم کی شان اور اس کا جلال یہ تھا کہ جب علم نکلتا تھا تو دعائیں قبول ہوتی تھی ایک سال جوانوں نے تیاری کی کہا دیکھو اس سال ہم زیارت کرا دیں گے مگر ایک شرط یہ ہے کہ اس وقت تو نہیں زیارت کرا پائیں گے اتنا مجمع ہوتا ہے اپنی جان بچا نہیں سکتے تمہیں کیسے بچائیں گے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے لے کے چلتے ہیں لے کے جوان آئے آکے کے ایک جگہ پہ بیٹھال دیا ممبر کے پاس مجلس کا وقت ہوا لوگ آئے زاکر ممبر پر گیا مسائب پڑھا مسائب ہوتے ہوتے ایک مرتبہ اشارہ کیا علم اقباز برامت ہوا زاکر ممبر پر آہا مجمع علم کی طرف دولہ بھائی اس نے دیکھا اس کی کچھ دعائیں تھی بھول گیا اس نے برجستہ کا مولا باس کاش میرے پاس بھی پیر ہوتا تو میں بھی آپ کے علم کے استقبال کے لیے دورتا باہت کیا تھا کوئی سامنے سید آگئے کوئی عرب آگئے کوئی وجیح چیرے کے مالک آگئے آکے کہتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں اٹھتا کیوں نہیں اس نے سر اٹھایا کہا نہیں میں نہیں اٹھ سکتا میں نہیں اٹھ پاؤں گا آپ کو پتا نہیں ہے میرے پیر اس قابل نہیں ایک مرتبہ آنے والے نے پھر سوڑ دیکھے کہا ارے میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ اس نے کہا نہیں میں نہیں اٹھ سکتا آنے والے نے تیسری مرتبہ کہا ارے میں کہتا ہوں کہ اٹھ جاؤ بائیس بیٹھنے والے نے پیر کے مجبور نے اپنی غربت کو جانتے ہوئے آواز دیا اچھا مجھے اٹھانا چاہتے اپنا ایک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اس کے سہارے سے کڑا ہو جاؤ اب کیا تھا آنے والے نے آبا ہٹا دیا ارے دنیا کے ساری دولتیں مان لو ہاتھ کا سوال نہ کرنا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میری شکینہ کو تمہچے نہ پوتے اگر میرے ہاتھ ہوتے میرے آقا پشتے گردن سے زبانہ ہوتا واہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛